السلام علیکم ناظرین میں شیراز اور تمام لوگ ایسار کی عدالت کا لائف شو دیکھ رہے ہیں تمام جتنے بھی سکوز کشمیر کے اسپائرنٹ ہیں جنہوں نے اس پر اگزام دیا تھا اور اگزام کے بعد ایک راؤنڈ فیر سیکنڈ راؤنڈ فیر تھارڈ راؤنڈ اس کے بعد کہیں نہ کہیں سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فورتھ راؤنڈ ہوگا یا نہیں لیکن ہم نے آپ کو ٹیلیگرام گپ میں کہہ دیا تھا کہ فورتھ راؤنڈ ضرور ہوگا فورتھ راؤنڈ کی کورسلنگ کی ویریفکیشن کی ڈیٹ آ چکی ہے فیلال کے طور پر جو میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے اب میں بات کروں گا پی سی ایم جس کا ہے یعنی بی ٹیک انجنرنگ کا نائنٹی تھری سے لے کر تھٹی تک سٹوڈنٹ بلائی گئے ہیں ویریفکیشن کے لیے آپ کو چھے تاریخ کو آنا ہے اس کے لیے ٹائمنگ آپ کو پتا ہے دس بجے آپ کو آ جانا ہے ساڑھے دس بجے اسی کے ساتھ ہم بات کریں پی سی ایم باقی جتنی بھی فیکلٹیز ہیں اس کے لیے ایک سو سترہ سے چالیس تک اب آنا ہے لازٹ ٹائم ففٹی تک تھا اب فورٹی تک آ چکا ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافی سیٹس ویکنڈ ہیں جو سیٹس ویکنڈ ہیں وہ بھی ہم آپ سے تفصیل میں بات چیت کریں گے لیکن ان شارٹ یہ بتا دوں کہ آپ کو چھے تاریخ چھے ڈیسمبر اور ساٹھ ڈیسمبر کو ضرور سکوز کشمیر میں آنا ہے فار ویریفکیشن اسے کے ساتھ ہم بات کریں گے کون کون سی کیٹاگری میں کتنی سیٹ بچی ہیں کس فیکلٹی میں بچی ہیں ساری آئیہ ہم جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اپنی جنکاری کے لیے ویٹنری میں فیلال کے طور پر ساری سیٹس فل ہو چکی ہیں کوئی بھی سیٹس فلال فیکنڈ نہیں ہے اگری کلچر کی بات کریں تو شیڈول کاسٹ میں تین سیٹ بچی ہیں ایہیل سی کی بات کریں تو دو سیٹ بچی ہیں اس کے بعد ساری سیٹس بک ہو چکی ہیں الگ الگ کٹیگریز میں اگری کلچر کی بات کریں اس کے بعد ہم بات کریں تو ہارٹی کلچر کی بات کریں تو شیڈول کاسٹ میں آٹھ سیٹ بچی ہیں ایہیل سی میں چار سیٹ بچی ہیں سیڈی پی میں ایک سیٹ بچی ہے سپورٹ کوٹا میں دو سیٹ بچی ہیں ایڈیپلی ایس میں دو سیٹ بچی ہیں گورنمنٹ آف جنڈ کے میں تین سیٹ بچی ہیں اسی طریقے سے ہم بات کریں فورسٹری کی بات کریں تو فورسٹری میں شیڈول کاسٹ میں تین سیٹ بچی ہیں ایل سی میں ایک سیٹ بچی ہے سیڈی پی میں ایک سیٹ بچی ہے سپورٹس میں ایک سیٹ بچی ہے فورسٹری کے بعد جو فیکلٹی گینی جاتی ہے سیری کلچر سیری کلچر کی بات کریں تو سیری کلچر میں اسی کٹیگری میں دو سیٹ ہیں ایل سی میں ایک سیٹ ہے سیڈی پی میں ایک سیٹ ہے اس کے بعد فشری کی بات کریں تو اسی میں دو سیٹ ہیں ایل سی میں ایک سیٹ ہے سی ڈی پی میں ایک سیٹ ہے بی ٹیک کی بات کریں تو فیلحال کے طور پر جو انفرمیشن ہمارے تک آ رہی ہے کچھ سیٹ فل ہوئی ہیں اس کے بعد باقی سیٹ ساری ویکنڈ ہیں تو بی ٹیک انجنرنگ کے لیے آپ کو کافی اچھا موقع ہے کہ آپ لے سکتے ہیں فوٹ ٹیک کی بات کریں تو فوٹ ٹیک صرف سیل فائنانس کے لیے ہے اپن کیٹیگری کے لیے نہیں ہے تو اس لیے ایک بزارش کی جاتی کہ سر فائنانس کی فیلحال کے طور پر آٹھ سیٹ ہیں یہ رہی فیلحال کی اپ ڈیٹ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے بعد راؤن ہونا بہت ہی مشکل ہے تو مہربانی رہے گی آپ اس بار آئیے گا اور جتنا ہو سکے آپ پارٹیسپیٹ کریے گا کونسلنگ میں جو سٹوڈنٹ لاسٹ ہیں جس سٹوڈنٹ نے ہولڈ پر جس سٹوڈنٹ نے ویٹنگ میں رکھا تھا وہ ضرور یونیورسٹی سے کونٹیکٹ کریں کہ ان کو سیٹ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے کیونکہ اب یہ بھی بچے بول رہے تھے کہ سیٹس جو ہے وہ اپن میں ڈال دیں گے سل فائنانس میں کٹیگری کی ڈال دیں گے لیکن سکاوس کشمیر ایسی غلطی فیلحال کے طور پر ابھی تک انہوں نے کی نہیں ہے لیکن فیلحال آپ کے لیے ایک راؤنڈ اور ہے اس کے بعد اگر کٹیگری کی سیٹ پچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے زیادہ ڈاؤن کٹ آف کرنا بھی ایک یونیورسٹی کے لیے افیکٹ ہو سکتا ہے اس لئے گزارش کی جاتی ہے جتے بھی سٹوڈنٹ ہے وہ حصہ لیجئے گا تو ویریفکیشن اسی دن کریے گا جو جمہو والے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے گزارش کی جائے ان سے گزارش کی جائے گی کہ آپ وقت پر آئیں کیونکہ بعد میں کسی کو روڑ روڑ کا مسئلہ ہو جاتا کی روڑ بند ہے یا کچھ تو کونسلنگ کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے تھاؤزن روپے پی کرنا بڑے گا اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ جائن کر سکتے ہیں جو کی لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے thank you so much for joining with us